اسلام علیکم تو آج ہم وہ طریقے دیکھیں گے جس سے کمپیوٹر کریمی ناؤز ہمارے ڈیٹا کا یوز کر کے ہمیں کسی بھی وکٹم مشین کو جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور اکسیس کرتے ہیں اس کا ڈیٹا اس کا ڈیفرنٹ جو ہیں وہ طریقے ہیں تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اور جیسے کہ ہم پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے مال ویر تو مال ویر ایک ملیشیس سافٹ ویر ہوتا ہے جس میں پیلورڈ کا یوز کر کے نیٹورکنگ کا یوز کر کے کسی بھی سسٹم سے اس کے ڈیٹا کو لوڈ کروایا جاتا ہے ایک سرور کے تھو اپنے اٹیک کر مشین اسے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہو سکتا ہے جیسے آج ہم جو پریکٹیکل دیکھیں گے وہ اے پی کے فائل ہوگی جو کہ اٹیک کر مشین پہ کسی بھی انڈرائیڈ سے ڈیٹا جو ہے وہ حصیف کرے گی نمبر سیکنڈ پہ ہے پاسپر کرکنگ پاسپر کرکنگ ہم کسی بھی پاسپر کو کرک کر سکتے ہیں بائی اٹیمپنگ آل پاسیبل کمبینیشنز اس کا مطلب ہی ہے کہ جو بھی پہلے پاسپرڈ تھے ان کا یوز کر کے ہم کرک کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کسی کے پاسپرڈ کو کیوں ہے وہ کرک کر سکتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے دوس اٹیک دوس اٹیک جو ہے وہ ایسا اٹیک ہے جس کے ذریعے ڈیٹا اتنی جلدی کسی سسٹم سے ریسیب کیا جاتا ہے کہ اس کی کپیسٹی سے زیادہ ڈیٹا اس سے ریسیب کر کے اس سسٹم کو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس میں وائی فائی ہیکنگ آ سکتا ہے کہ ہم کسی بھی سسٹم کو وائیلڈیسلی اٹیک کر کے اس میں اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں آگے نمبر جو ہے فور پر فیشنگ فیشنگ ایک ایسا ایسی ٹکنیک ہے جس کے تھو ہم کسی کے کردی کا نمبر کسی کے پاسپرڈ تک ایزی ری جو ہے بڑسائی حاصل کر سکتے ہیں تو آگے ہم اس کو سب کو پریکٹی دیکھیں گے آگے ورکنگ آف مالویر کے کیسے ہم ڈلیور کرتے ہیں اس مالویر کو اٹیک کر مشین پر لائک کسی بھی ویب سائٹ کے تھو کسی لنک کے تھو ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک ویب سائٹ ہے ویٹرانسفر ڈاؤکم سے لنک پیج کے ہم اس کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں پی ایکزیکیوشن کے وہ کیسے انسٹال ہوگا وہ بھی بڑا ضروری ہے پیلوڈ ایکٹیویشن کے کیسے اس کا ایک نیکٹ ورک کریئٹ کیا جائے گا اپنی اٹیک کر مشین ایسے ہم ڈیفرن ٹائپ کو آگے دیکھیں گے اس کا پیٹریکل ہے پھر اچھے سے آپ کو سمجھ جائے گی یہ پرسیجر بتایا کہ کیسے ایک جو ہے مالویر کریئٹ کی ہے انڈرائیٹ کے لئے امیٹ ٹول ہے جس کا یوز کیا گیا ہے اس میں فیٹ ٹول بھی جاتا ہے اور ٹول دیاتے ہیں اور اس لیے اس کو ہم اینجی را کے ذریعے جو ہے پورٹ کا یوز کیا گیا ہے پورٹ نمبر ایر سکس ایر سکس کے ذریعے آگے ہم نیٹ ورکنگ کو بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے کہ واتیز نیٹ ورکنگ اس کے کونسپٹ جتنے اس میں یوز کیے گئے ہیں اتنا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر یہ پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ہے کہ ہم نے جو سرویس نیٹ ورکنگ کے لئے کمیونکیشن کے لئے یوز کی ہے وہ اینجی راک ہے آپ وہ بھی سرویسز یوز کر سکتے ہیں جیسے کلاؤڈ فیر نام سے ایک سرویس ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سرویس ہے it is easy to use اور اس میں جو ہے وہ 30 days free trial ملتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو easily یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہم پہلے نیٹ ورکنگ کو دیکھیں گے کہ کیسے ایک جو نیٹ ورک ہے دو ڈیوائسزز کے درمیان کیسے کمیونکیشن ہوتی ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اس میں سمجھیں گے otherwise ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو طرح کے ip ڈریس ہوتے ہیں ویسے چار طرح کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہم use کریں گے وہ دو طرح کے ہیں public اور private ip ip like ہوتے ہیں 192.168.1.01 اس type کے ہوتے ہیں جو private ہوتے ہیں اور جو public ہوتے ہیں وہ 127.sa168.90.1 type کے ہوتے ہیں اب ان کا جو ہے use کیا ہے جو private ip ہے وہ ہماری private machine کا ہوتا ہے جو کہ visible نہیں ہوتا باہر communication کے دوران وہ ip visible نہیں ہوتا وہ only ہمارے router machine تاک ہوتا ہے ہم دیکھیں جیسے ہم نے کوئی request بیچی کسی server میں تو ہمارا router ایک public ip کے through اس server کے پاس request لے کے گیا اس میں کوئی protocol اس نے use کیا جیسے کہ tcp کر سکتا ہے ڈی اے کر سکتا ہے ایسے کہ protocol وہ use کرے گا اور کسی port کے ذریعے like جو number ہے کسی بھی port port ایک رستہ ہے جیسے ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کہیں رستے ہو سکتے ہیں one two three ایسے port ایک رستہ ہے communication کا دو devices کے درمی اور port کا open ہونا بہت ضروری ہے close port کے ذریعے ہم communication نہیں کر سکتے تو port جو total ہیں وہ six five five three five ports available ہیں جس کے ذریعے communication کی جاتی ہے ایک network کو create کیا جاتا ہے اور اس میں یہ tcp protocol کا use کیا گیا ہے اور اس نے ہمارے ہمیں یہ دیکھیں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک server ip دیا ہے جو tcp slash آگے something ہے ڈاٹ آئیو کارکہ ڈاٹ آئیو اور ایک port server port کے اس port کے ذریعے میں جو کہ one five seven two two ہے کہ communication کروں گا اور میرا server ip یہ ہے یہ ہم نے دیا ہے اور یہ جو اس ip پہ اس port کے through جو information آئے گی وہ redirect کر دے گا ہمارے local host کالی linux پہ local host کالی linux پہ وہ redirect کرے گا by port port کون سے دی ہم نے اس پہ eight six eight کے ذریعے وہ اس پہ redirect کرے گا اسے کہتے ہیں port forwarding ٹھیک ہے اور آگے اس میں ہم کیمرہ کو access کر سکتے ہیں storage کو micro contents کو sms کو logs کو ایسے ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ payload بنایا ہے payload build successfully اب یہ اس directory میں موجود ہے اس کو وائرس ٹوٹل ڈاٹ کام پہ analyze بھی کروا سکتے ہیں کہ یہ کتنے anti viruses پہ detected ہے یا کتنوں پہ نہیں ہے اس سے بھی اس کا بھی easily ہمیں پتا چل سکتا ہے اگہ efficient techniques جو ہم نے efficient techniques use کی ہیں وہ links کے through کسی بھی link کے through fake ویب سائٹ پہ اس کو clone بیچ کے ویب سائٹ کا ہم وہ جو بھی ہنٹر کرے گا وہ ہماری کالی linux پہ یا attacker machine پہ forward کر دیا جائے گا کسی بھی server کے through port کے through آگے یہ جیسے netflix کا clone بنایا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ data access ہو گیا ہے جیسے 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 یہ github کا clone بنایا ہے اور یہ ویب سائٹ فیک ہے اس پہ جو data میں نے انٹر کیا وہ میری کالی linux machine پہ جو ہے وہ redirect ہو گیا اب دیکھ سکیں اور ایسے ہی آگے جو ہے یہ pre-built جو ہے اس میں ایک فائل ہے wordlist کے نام سے جس میں مطلع 40 ملین پاسورڈ ہیں یہ دیکھیں 40 ملین پاسورڈ ہیں اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سب سے end پہ جو ہے 40 ملین پاسورڈ ہیں جس کا use کر کے ہم کسی کے پاسورڈ کو ٹریک کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو practical کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے کس ٹول کے ذریعے جو ہے یوز لے کے phishing attack پر فاؤں کیا سکتے ہیں تو ہم ls کے ترور دیکھ رہے ہیں تو اس ٹول کا نام ہے ڈوانا یہ میں نے جو ہے وہ سکتے ہیں تو اس میں یہ فائل کو رنگ کرتے ہی ہمارے پاس جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا یہ ٹول اس کے ذریعے ہم سب سب سائٹ سائٹ کا کلون ہاں سے کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں نیچ سی جو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ پورٹ فاروڈن کے لیے دو تریقے ہیں ہم 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 کلوفر کا use ہی کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے جیسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ لینک اس میں ہمارے ہم لیا ہم اس کو کپی کریں گے اور ایک نیو ٹیپ میں اوپن کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لینک اوپن ہوا ہے اور یہ بلکل وہ ہی انٹر فیس ہمیں دے گیا اور میں اس میں اپنا ایمیل اور کوئی ویڈانٹم سا جو ہے وہ پاسورٹ پاسورٹ کو شو کرتے ہیں اور سائیں گے دیکھتے ہم اس نے ٹیپ کیا ہے اور ہمیں اس پہ کالی مینکس پہ کوئی پاسورٹ یہ دیکھیں ایک نیو ٹیپ اوپن ہوا اور ایک نیو بروزر ہمارے لیے جو ہے اس میں اوپن ہوا اور یہ لوکیشن جو ہے وہ جرمانی کی شو کر رہا ہے اس میں ہم دیکھیں لیتے ہیں ہم ہمیں جو بھی دکے کہ کوئی لنک پہ شک ہو کہ یہ لنک جو ہے وہ وائرس والا ہو سکتا ہے تو ہم اس کو یہ جس پوزی بل بروزر میں استعمال کریں جیسے ہم اس میں ایک اور اوپشن ہے اس کو ہم اپنے کمپیوٹر سے کوئی بھی فائل جس پہ ہمیں شک ہو کہ یہ اوپن کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ وائرس قسام نہ کر سکتے ہیں ہم تو یہ ہم دیکھ لیں گے اس میں کیا چیز ہے تو کوئی بھی ہم فائل اوپن کر سکتے ہیں یہ ٹول جو ہے وہ بہتی یوزفل ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایمیلز یہ ایک بہت اچھی اوپشن ہے ایمیلز کی امیٹی دکھا رہا ہے تو ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں اور آج کے لیے اتنا تو آپ کی تینشن پہ شکریہ اللہ حافظ